السلام علیکم دوستو کیا حال جیل ہے آج کیسے ویڈیو میں میں تین فون بتاؤں گا جن کی پرائس آپ کو انڈر 30,000 ملے گی اور ان میں کومن بات جو ہے وہ ان میں ڈسپلی آپ کو ملے گا سپر املیٹ ہوگا وہ بھی 1080p ریزولیشن والا تو اگر آپ ایسا فون لینا چاہتے ہیں جس میں آپ کو ڈسپلی اچھا ملے پرفورمنس کے بعد آپ کو ڈسپلی ہی تو دیکھنا ہوتا ہے اگر اس میں کلر یا لائٹ وغیرہ اتنی اچھی نہ دیکھیں تو فون کا کیا فیدہ تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا جسے آپ ضرور چیک کرنا اور باقی کے بھی فیچر ٹھیک ملتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ڈسپلی ٹھیک ہے باقی آپ کو کمیاں دیکھنوں کو ملے گی تو تینوں میں سے مجھے کونسا اچھا لگا اس کے بارے میں بھی اپینین دوں گا پہلا جے فون ہے سمسنگ کا اے سیڈیز کا فون ہے اب بھی جو تھوڑا پرانا ہو چکا ہے اور یوزڈ میں ہو سکتا ہے آپ کو ملے نیا فون تو اٹ آف سٹوک ہو گیا ہوگا تو دوہزار اکیس میں آپ بائے کر سکتے ہیں تب اگر آپ کو ڈے ٹوڈے یوز کے لیے کیمرے وغیرہ تھوڑے اچھے لینے گیمنگ وغیرہ بھی کر سکیں گے لیکن اس سے اچھے والے فون آپ کو پھر مل جاتے ہیں تو یہ والا فون آپ کو پچیس سے اٹھائی سہزار کے بیچ ایزیلی مل جائے گا اس میں چار جی پی ریم ہے ایک سو اٹھائی جی بی کی سٹوریج ملتی ہے سپر امولیوڈ والا اس میں ڈسپلی ہے ٹین اٹی پی ریزولیشن والا میڈی اٹیک کا پی سکسٹی فائی والا اس میں چپ سٹ ملتا ہے تو یہ والا چپ سٹ آج کے دور میں تو بیس ہزار میں بھی دے رہے ہیں فون لیکن اس میں باقی اوورال جو اپٹیمائزیشن ہے او ایس کی وجہ سے سامسنگ کے تو آپ کو ٹھیک سپیڈ وغیرہ مل جائے گی اور چار کیمرے بیک پہ ملتے ہیں 48 مگوکسل کا مین کیمرہ 20 مگوکسل کا اس میں سیلفی کیمرہ ملتا ہے فنگرپین سکینرر انڈر ڈسپلی اور باقی کے ضروری سنسر سبھی ہیں جاروس کو وغیرہ 5000 مح کی بیٹریز میں لگائی گئی ہے اور پندرہ وارٹ کا فاش چار جرس نیکسٹ فون ہے ویوو وائے فیفٹی ون والا ویوو کے ایس سیریز والے فون کافی پاکستان میں سیل ہوئے تھے اس وان اور اس وان پرو وغیرہ اسی ڈیزائن کے ساتھ صرف اس کا نیم چینج کیا گیا ہے ڈیزائن وغیرہ آپ کو انہی جیسا ملتا ہے اور اس کا کلر وغیرہ کو چینج کر دیا گیا ہے تو یہ والا فون آپ کو پچیس ہزار کے رونڈ مل جائے گا سپر ایمولیڈ والا اس میں ڈسپلی ہے 1080p ریزولیشن والا 6.38 انچ کا وارٹر ڈروپ نوچ والا ہے snapdragon 665 والا اس میں جیب سٹ ملتا ہے تو یہ بھی day to day use کے لیے اگر اپنا فون لینا ہے تب ہی ہے گیمنگ بھی کر سکیں گے لیکن اس سے اچھے جیب سٹ ہیں جو کہ گیمنگ والے لینا چاہتے ہیں تو تب ریکمینڈیبل نہیں ہے چارج بیک اس میں بھی ریم ہے 108 ایجی بی کی سٹوریج ہے 48 میگا بیکسل کا ہی کیمرہ بیک پہ ملتا ہے اس کے بھی چار کیمرے لگائے گئے ہیں بیک پہ 8 میگا بیکسل کا الٹرا وائٹ کیمرہ 16 میگا بیکسل کی سیلفی اس میں مل جاتی ہے سنگر بینس کے انڈر انڈر ڈسپلی ہے اور اس میں بھی سب ہی سنسر ملتا ہے جیروس کو اگرہ ہارڈ ویر ملتا ہے 4500 ایمیچ کیس میں بیٹری ہے اور 18 وٹ کا فاہ چارجر سات میں 25000 جائیں سے کم پرائس میں ملے تب ہی بائے کرنا ادر وائز اس سے زیادہ پرائس میں ریکمینڈ نہیں کروں گا نیکسٹ فون ہے ریٹمی ٹین والا تو یہ والا فون بھی آپ کو 3678 والا اس میں چپ سیٹ ہے گیمک بھی اس پہ آپ تھوڑی اچھی کر سکیں گے سپر ایمولیڈ والا اس میں ڈسپلی ہے 1080p ریزولیشن والا ہے اور آلویز آن ڈسپلی والا اپشن بھی اس میں ملتا ہے چار جبک اس میں بھی ریم ہے اور 188 جبک سٹوری ہے UFS 2.2 والی اور LPDDR4X والی ریم ہے چار کیمرے ہیں اس کے بھی بیک پر 48 میگا بیکسل کا مین کیمرہ ہے 13 میگا بیکسل کا سیلفی کیمرہ اس میں ملتا ہے تو اس کے بیک کیمرہ سے آپ 4K ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکیں گے فنگرپین سکینر سائیڈ والے بٹن میں ادھر ملتا ہے 5000 ایمیچ کیس میں ویٹری ہے اور 33 وٹ کا فاہ چارجر ہے اگر آپ کو تھوڑا اچھی پرفومنس لینی ہے تو یہ والا فون آپ لے سکتے ہیں ادروائز اگر آپ سمسنگ یا اوپو کے فہن ہے تو وہ دونوں فون بھی ٹھیک ہیں اگر میں اپنا اپینین کی بات کروں تینوں میں کوئی فون لینا ہو پرفومنس مجھے تھوڑا اچھی چاہیے تو ریڈمی نوٹ ٹین ایک اچھا اپشن ہے اگر پچیس ہزار تک ملتا ہے تو باقی آپ کو کون سا فون ٹھیک لگا ان میں سے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر کر دینا چینل سبسکرائب کرنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لاحافظ